سنیوں میری ریکارڈنگ ہونڈائی ہے ویڈیو میری ریکارڈ ہونڈی پہی ہے ایک یاد رکھی ہے جہاں میرے جان تو پات کیونکہ ساڑھے میں سیاپا ہے وہے کہ مولوی تقریح کر کے ٹور جائے بہو نہیں جی یہ گلوے کو میری ستر سال عمر ہو گئی ہے میں گل کر دی سنی نہیں بھئی تو سنی نہیں دیتا مطلب حدیث کو ہی نہیں پھر قصورت تیرا ہے نا چاہلتے تو ہوئے کہ تو علم دین حاصل نہیں کیتا ایک یاد رکھی ہے جہاں ریکارڈنگ میری ہونڈی پہی ہے میں گل کر کے گلو پھر نہ چاہاں ریکارڈنگ میں نے پھر نہیں دیں دی تسی زمہ دار لوگ کو باشعور لوگ کو اگر میری گفتگو تے تسی مطمئن نہ ہو میں تنو خود اجازت دینا میں تسی ایچھے موقع تے ایڈ ڈی سپوس روک سکت دیو کہ شاہ صاحب ایک گل کتھو کی تیئے سنویدہ والا دیو ثبوت دیو پروف دیو کتاب دو سو سنانا بھی میری جمعیداری تے وخانا بھی میری جمعیداری تے اپنا عقیدہ سنو میرا تے توڑا عقیدہ کیئے میرا تے توڑا مسلح کیئے سنیو میں علماء دی میت وچ ارز کرنا چاہنا بڑے افسوسنل ارز کرنا چاہنا آج کل بزار دوچ بڑیا بڑیا ریڈی میٹ فقییاں تھے بڑے بڑے چورن آگئے نے ایدی شان زیادہ تھے ایدی کٹے ایدی زیادہ تھے ایدی کٹے اسی نبیدیاں نسبتاں والیاں شانہ ویچ اسی مقابلے تے کمپیریزن کریے اوے خدا دیا بندیا شکر کر دعا کر اوہ مالک سانو نوکرانچ قبول کر لے اے مسئیبت پہ گئے نویاں نویاں تحقیقاں نویاں نویاں ریسرچاں مارکیٹ بھی چاہ گئی ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اس کی شان زیادہ ہے اور میری تحقیق کے مطابق اس کی شان زیادہ اسی کون میں ہیں اوہ پنجابی دی کمزال زادیاں کوڑ کر لیاں چھتیرہ نو جب پہ حضور دیاں نشبتاں ہوڑ نبی دی آل اصحاب ازواج اولاد دی گل آوے تے ساڑیاں تحقیقاں اوے آگنا ہونا کتابانو سمنتر میں شکونا کتابانو جنہ کتابانو میرے حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد دیاں عظمتان دا انکار ہوئے اوہ کاغذ دے ٹکڑے چومکے اکھا نہ لالو جنہا ہوتے ندی ہیں شانہ بھیان ہوئی ہیں ہاں اے میرا عقید ہے میں بڑا کیٹ آگواری کیلئے از کرنا چاہنا میرا عقید آئے ہیں جنہی نشبت جنہی تعلق جنہی رابطہ جنہی لینک میرے مصطف آدھے نہ آلے ادھے پیر دی جتی ساڑے سردہ تا چونکہ فولٹ جٹکا مہولے پنجابی مہولے پینڈ آرے ہو ایک منہ گھلی یاد رکھیا جے اسا سنیاں کاری کریلے شریف نہیں آکیا اسی سنیاں کاری پتہو شریف نہیں آکیا اسا سنیاں کاری گوپی شریف تے آلو شریف تے گونگلو شریف نہیں آکیا سنی جدو آکیا قدو شریف آکیا ہے تینوں علیوے نہیں سمجھے لگی تیرا عقیدہ کیے تینوں علیوے نہیں سمجھ آئی ساڑا عقیدہ کیے سب سے دی مصمت نبید نال ہو جائے سنی جو ادھے احترام کر دے کہ نبی دی آل صحابہ دواز اللہ تکی مقام ہوئے گا اینا پاکہ دا کی مقام ہوئے گا اینا دیکھیں شان ہوئے گی آؤ میں ارض کرنا چاہنا اپنے موجودی پی دیدی سے پاک سنیو بھائی جانا اللہ توری کمائی ویچ برکہ دے وی میں نو در بھی لگ دے منع کر دیا لیکن دیرہ تھوڑی کو دیر بیجا نہ لے تیرا ساہ نکل جاگا نہ لے میں بھی جڑے گالی سمجھا سکا گا پاڑی میربانی جی اپنی جگہ دے مرونڈے آلے دس منٹ تشریف رکھو پاڑی میربانی حضرات توجہ فرمائیو میں ارض کرنا چاہنا اہل سنت و جماعت چلو ایک اور مثال سن لو نبی پاک دے گناموں حضرت امام مالک کی بلا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ آپ بزار میں جان پہ ایک بندہ گزرے انہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتیں کھوتے تے بینا انہیں حضور دی سنت ہے ان چلسل غلاموں گدے تے سوار ہونا حضور دی سنت ہے حضور بیٹھے انہوں بندے نے کیا کیا امام نے فرما بلاو انہوں بلایا گیا فرما انہوں بھی کوڑے مارو انہوں لٹا کے مارے انہیں کوڑے بھی جلادوے جس لئے کوڑے شوڑے کھا کے نا انہوں میرے مانو کوڑے تے مار لائے جے پر میں سوال کرنا چاہنا فرمایا کی انہیں انہیں جناب سرکار کھوتے تے سوار نہیں ہوئے جے ہوئے میں تے مہمور غلط نے فرما سلیلہ بکواس بن کر رہے پھر تو گنا پہ کرنا ہے خبردار ایک جمعہ میں پولی دوبارہ انہوں نے جناب میں بھی سمجھ ہوں گی ایک گل کیے وہ فرمایا لائینا اوہ تیرا ہوئے تے کھوتا ہے میرا ہوئے تے کھوتا ہے کسے مولوی کسے شاہ غدادہ ہوئے تے کھوتا ہے جدو وہ کی نسبت نبی دینار ہو جائے اوہ کھوتا نہیں اوہ یافور مبارک ہے اوہ یافور مبارک ہے نبی پاک دی غلام ہو جدو کھدے دی نسبت جانور دی نسبت نبی نل ہو جائے تُسی کھوتا کھوتے گستا ہو تو انہوں یافور مبارک کہنا پہنے مدینے پاک دی مٹی نوں اسیانیاں دے مدینے دی مٹی اسیانیاں خاک شفا جیڑے نہیں پہ بول دے تو سمیر اچھی جگہ دے باہر سیڑے دے دو ٹن منٹ تو انہیں ہڑ دینا پہا یہاں تے سوان اللہ کہلو سمجھائی جو نا کوئی میرے نا سوزی شوزی کوئی نہیں پہنچ ست بندے جائے پیچھو میں قلعہ تقریح کرنی ہے اور حضور دکار سنا لگا محبہ نہ بولو سبحان اللہ تو سی اورے کے لے مزاج جب اتھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائی ہو سبحان اللہ اور نبی دو نکرو کہ دے دی نسبت نبی نل ہو جانور دی نسبت نبی نل ہو اوہ گدا نہیں اوہ یافور مبارک ہے مٹی دی نسبت نشطہ فاول ہو جائے اوہ مٹی نہیں اوہ کھاکی شفاہ ہے سب چیدی نسبت نبی نل ہو جائے اوہ کٹو نہیں اوہ کٹو شریف ہے تو انہوں علیہ میں نہیں سمجھائی سادہ عقیدہ کی ہے آہ بہ بہ تو انہوں علیہ میں نہیں سمجھائی سادہ عقیدہ کی ہے نبی دی آل اصحاب ازماج اولاد یہ تے شامی بہت اچھلیاں میں آؤ اپنے موزودی پہلی حدیث سے پاک پش کرنا چاہنا توجہ ہے تو آڈی جتو میں حدیث پڑھا لگا تُسی میرے والویکمت انہوں کر کے وہاں منظر کشی کرانگا ساری بات انہوں سمجھانا چاہنا گا جتو حدیث پڑھا لگا کتاب تناجے کنزل امال ادھے مصنف دنائیں حضرت علامہ الشیخ علی متقی رحمت اللہ تعالیٰ لے کنزل امال جو میں حدیث پڑھا لگا ادھے مصنف دنائم رائٹر دنائم حضرت علامہ الشیخ علی متقی بن حسام الدین قرآن پوری ہندی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک پورا سیٹ میرے خطب خانے موجود ہے ادھے بچو حدیث تنو میں وخانا میں نام وخانا میں ذمہ دارا حضرت شیخ علی متقی لہ دے رہے ملاکیوں مولا علی اوپئی علی دا نا رہے کوئی عذاب کبر بیان نہیں کر دا بیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا حال عطا عشد اللہ وجہ اللہ کابے دا گوھر زہرہ دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا بیر سنین دا پیر مولا کائنات مولا مشکل کشا کر رمال لا وجہ کریم اعتقو مروت وردیس سمجھان دی کوش کرنگا جو سارا مندلیں کر کے وہ خانا چانا حضرت شیخ علی متقی کنزل امال دندر ردیس پاکوٹ کر دے آپ فرمادے نے ملا دیو مولا علی مشکل کشا کر رمال لا وجہ کریم آپ دا ایک مرید خاص خاص مرید پیران دے بڑے مرید اندھے نے پر وچو کئی خاص اندھے نے ہر ویلے پیر دے نال 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 خدمت ممور بعد دا مدلہ وجہ پینڈاڑے ہو حضرت شیخ علی متقی فرمادے ہیں مولا علی مشکل کشا کر رمال لا وجہ کریم آپ دک مرید ناس ہر ویلے نال نال او دیوٹی پتا کی سی جدو تجدی نماز پڑھنواستے مولا کائنات بدار اندھے سننہ نمازِ تحجدہ وضو ہو کراندہ سی نمازِ تحجدہ وضو ہو کراندہ سی اے در اوے کھو میرے بارے ایک دن روٹین وائز او مولا مشکل کشانو وضو کیا کرائے عدیب پاک وضو پرفاوان وضو کر دیاں کر دیاں میرے باپے نے جس لئے قدمہ پاکانو دوتاں پڑھتا لئے ظلم آل ترمین وہ خواہ سمید آرہ